موسیقی یو آکاشوانی جمعویں خادم حسین تین خبر سنو وزیراعظم نرنرمو دی آجے کرتو یا پتھور میری ماتی میرا دیس محیم گی امرت کالش یاترہ گا اختتام بر پروگرام شرکت کرنگا پروگرام آزادی کا امرت محیم گی اختتامی تقریب گی ایک علامت ہوئی ہے میری ماتی میرا دیش ان ویران اور ویرناریاں نخراجیاں کی دیتے جنہانے ملک واسطے قربانی دیتی ہے جناب موڈی آج پروگرام گے دوران امرت واٹی کا اور امرت محیم گی یادگار گو افتاوی کریں گا اور ملک پارتنے پروگرام شرکت کرنگا امرت کالش یاترہ سنگ خطاب کریں گا پروگرام کے دوران وزیراعظم ملک کا جوانہ واسطے میرا یو بھارت پلیٹ فارم گو آگاز کریں گا اس اسلحہ میں میری ماتی میرا دیش نے بڑی کامیابی حاصل کرتا ہوا دو اشاریت ریلخت مطا شیلا فالکمز تعمیر کیا ہی اس اسلحہ میں چھتی ریاستہ اور مرکز زیر انظام علاقتیں وفد قومی دار الحکومت پوچھ گیا ہی آج جمہو کشمیر یوٹی کو یومی تاسیس پورا جمہو کشمیر میں بڑا جوش و جذبہ سنگ منائے جارے ہوئے یو تہیڑو صاحب کا جمہو کشمیر میں اکتی اکتوبر دوہزار انی نا یوٹی کو درجو دین کی علامت ہے اور اس دن تین جمہو کشمیر میں آمن و ترقی کو ایک ناؤ باب شروع ہوئے اس اسلحہ میں پوری یوٹی میں بخ بخ پروگرامنگ کو انقاد کر گئے انظامیاں یوٹی یومی تاسیس منا رہے ہوئے اور اس کو موضوع رکھے ہوئے بدلتا جمہو کشمیر بڑھتا جمہو کشمیر امن اور ترقی کی نئی تصویر وزیر اعظم کا دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جی تندر سنگھ نے کیوئے جے وزیر اعظم لیندر موڈی نے دفعہ تریس سو ستر نا منصوح کر گئے ایک تاریخ کی داغنہ ختم کیوئے کیوں جے اس نے جمہو کشمیر میں الہید کی پسندی نا فروغ دیتو ہے وزیر موصوف نے حالی عالمی تاریخ میں ہندوستان کی تقسیم نے ایک بڑی گلتی قرار دیتا ہوں کیوئے جے کجے خواہش مند افراد کا خود ساختہ منصوبہ نے انگریزی حکمرانہ نے انگر تقسیم کا نظریہ میں مدد فرہم کیے وکل جمہو انیویسٹری میں الہاق کا موضوع مرگیڈیا راجندر سنگھ کی یاد میں عوامی خطاب کر رہا تھا انہوں نے کیوں جے اگر اس والے گا وزیر اعظم جوہرلال نہروں نے وزیر داخلہ سردار واللہ بھائی پٹیل نا جمہو کشمیر نا اس طرح سنبھالنگی اجازت دیتی ہوتی جس طرح دو جی شاہی بھارتی ریاستہ نا سنبھال رہا تھا تے آج ہندوستان کی تاریخ بخری ہوتی اور پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر بھارت کو حصہ ہوتو انہوں نے کیوں جے تقسیم کی وجہ تے جب مکشمیر میں بنالی نالا رفوجیہ نا دو رو ستم برداشت کرنو پہ ہوئے دا فترہ سو ستر کی منسوکی تک وہ بے کار ہونگے نال نالش شہری ہونگو درجاتے میں محروم ریا زلہ پلواماں میں گزشتہ روز ایک دیشتگرد حملہ میں مارے گیا گیر مقامی مزدور بارے لیفٹنین گورنر منوچ سنہ نے اس حملہ کی مضمت کی ہے انہوں نے کیوں جے کسورواراں سخت سزا دیتی جائے گی فوت ہوا مزدور کا کمبہ سنگ تازیت کو اظہار کرتا ہوں انہوں نے کیوں جے بننا پارتے ہیں حوصلہ افضائی نالا دیشتگردن کا خاتمہ واسط ہے سرکار پوری طرح نال پور عظم ہے واضح رہ جے اتر پردیش کا بسنیک مکش نامی مزدور نا گزشتہ روز دیشتگردن نے زلہ پلواماں میں گولی مار گئے حلہ کر دیتو تھو لیفٹن گورنل منو سنہ نے کیوں جے عام شہری سرکارت میاری اور ویلسر خدمات کی توقع رکھی اور انزامیوں نے ان خدمات کی میاری شفافیت اور جواب دی واسطے پوری طرح نال تیار رہنو لوڑی ہے وے گزشتہ روز سیول سیکرٹیٹ ماں الگ ملاقات پروگرام کے تحت برائی راست لوکاں کی شکایت سن رہا تھا انہوں نے کیوں جے الگ ملاقات کمبن سنگ تعلق مضبوط کرنو واسطے افسرنا ایک موقع فرام کرے اس موقع اور انہوں نے بخ بخ ازلہ گا ڈیپٹی کمیشنرنا حدایت جاری کی جے پروگرام ماں اجاگر کیا گیا عوامی مطالبات کو حل کریں اور افسرنا کیوں گیو جے شفافیت اور جواب دی ہی گو عالی میار برقرار رکھیں جمہ کشمیر پولیس نے سبک جوش ہونا لا ڈائریکٹر جنرل دل باگ سنگھ نے کیو جے مستقبل گلال کارنگو سامنو کرن بار ہے جمہ کشمیر پولیس ایک بڑی طاقت کا طور ور ابری ہے انہوں نے کیو جے اگرچہ امن و سکون لیانو ایک مشکل کام تھو لیکن اس نمبر قرار رکھنو اس طرح بڑی للکار تھی انہوں نے کیو جے کسے بھی للکار کو سامنو کرنو واسطہ جمہ کشمیر پولیس کو عظم خاص ہو مضبوط ہے جوڑو انو واسطہ تسلی بخش ہے گزشتر روز سرنگر ماں ایک سو ست گڑیوں کا بیڑھانا جمہ کشمیر پولیس واسطہ وقف کرن تو بعد نمائندہ سنگل کرتا ہوا انہوں نے جمہ کشمیر پولیس کو بنیادی تہنچو مضبوط کرنو واسطہ مرکزی سرکار کو شکریو ادا کیو صدر جمہوریہ دروپتی مرمون عائب صدر جگدیب دھنکر وزیر آزم نرندر موڈی اور مرکزی وزیر داخلہ آمید شاہ نے آج سردار واللہ بی پٹیل نا انگا جنم تہرہ ور خراج عقیدت پیش کی ہے اس اسلاما وزیر آزم نرندر موڈی نے سماجی ذرائع ابلاغ ور اپنا ایک پیگام کیو جے سردار پٹیل گا جنم تہرہ ور کوم انہا ایک بے مسال رہبر گا طور ور یاد کر رہی ہے اس تین علاوہ وزیر آزم نے ایک تنگر گجرات ما یک جہتی مجسمہ گا مقام بر کومی یک جہتی تہرہ گی تقریبات ماہ حصہ لیو چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار میتا نے کیو جے تمام عوامی ختمات سکیم اور معلومات آن لائن موڈ گے ذریعہ دستیابی اور لوکن انگا کمہ واسطے دفرن تک جانگی ضرورت نہیں ہے گزشتر ہو جے سرنگر میں ایک عوامی دربار گی صدارت کرتو ہیں انہا نے کیو جے سرکاری عوددار آن لائن دائرگی گی شکایات ماں نا اہلی ظاہر کرنو مطلقہ افسران آن لائن درخواستان گا جوابنا دین ور جرمانو آئید کرنو پیسکے اس موقعور انہا نے بک بک محکمہ گا سرکردانا حدایت جاری کی جو سرکار گی سکیم اور اقدامنا معقول بناوی تانجے زیادہ تا زیادہ لوگ انگو فائدو لے سکیں اس کے نالے گوجری خبرنگو یہ شما رو ختم ہو موسیقی